ایسا پیپل کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں ایٹس میں ہمسین یور واشنگ ایش تیریکس اچھی ہوں گے خیر خریر سے ہوں گے انجوائے کرنے ہوں گے اور جیسا کہ کل میں نے کہا تھا کہ کشمیر میں یا بی او کے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو لے کے ہم ویڈیو بنائیں گے بنائیں گے اور ہم نے ایک ادھی ویڈیو ہم اس بات بھی کریں گے ہوا یہ میں آپ کو تھوڑا سا بیک گرونڈ بتا دیتا ہوں کشمیر میں پچھلے کئی مہینوں سے ایک لائٹ سا پروٹیسٹ چل رہا تھا مطلب روز ایک لوگ دیلی نکالتے تھے ایک دو گھنٹے میں ختم کر دیتے تھے اور وہ نکلتی تھی جناب جوائنٹ ایکشن کمیٹی ایک تو یہ پارٹ کی تھی اور دوسری تھی عوامی ایکشن کمیٹی تو یہ دو کمیٹیز جو ہے نا یہ نکلتی تھی روز کے جی ایک تو الیکٹرسٹی پرائسز جو ہیں ان کو کام کیا جائے دوسرا جو ہے ویٹ کی جو پرائس ہے یا فلور کی جو پرائس ہے وہ کم کی جائے یہ دو ان کے مین تھے اس کے لائے دس بارہ پوائنٹس ان کے اور ہیں روز نکلتے تھے ایک آدھا گھنٹہ پروٹیسٹ کیا آدھا گھنٹہ روڈ بلوک کیا واپس گھروں کو کچھ ہونی رہا تھا اور پھر اس ہفتے یہ ہوا کہ انہوں نے مطلب ایک دھرنا ٹائپ دے دیا اور پولیس جب ڈسپرس کرنے آئی تو ہوا کیا کہ کچھ لوگ نکلے اور پولیس پہ مطلب لڑ پڑے حملہ ہو گیا اور وہ کہتے ہیں نا چنگاری سے نیاغ پکڑ لی اور پوری جو آپ کہلیں بیلی تھی اس میں جلا ہو گرا ہو اور پولیس والوں کو بہت پھنٹہ لگا بلکہ یہاں تک ہوا کہ پیرا ملٹری فورسز آئیں انٹرنیٹ بند ہوا ٹیلیکم بند ہوئی ایکس تو ایسے بند ہے تو وی پی این کے تروں ایک آزی ویڈیو ہی ہمیں مل رہی تھی تو اب یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان پرائیم منسٹر آف پاکستان پرائیم منسٹر آف پی او کے یہ تینوں بیٹھے ہیں اور کچھ چیزیں تھنڈی ہوئی ہیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہونے والے ابھی مونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھا بس چیزیں ایک جگر روک گئی ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں سبسکرائب کر لو بیل ایک ان پریس کر لو نئی نئی چیزیں ضرور دکھانا شیئر کرنا اور ہم لے کر آئیں گے تو شروع کرتے ہیں 3,2,1,1 نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سب کا ہمارا یوٹیوب چینل پر دوستو کل سے پاکستان دوارہ کبزیا گئے پی او کے میں بہت بڑے لیبل پر پروٹیسٹ شل رہے ہیں جہاں اس وقت یہ پروٹیسٹ اور بھی زیادہ بڑھ چکے ہیں اور پی او کے کے لوگ پاکستانی گورنمنٹ سے انفلیشن کو لے کر کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان بھر میں انفلیشن کافی زیادہ بڑھ چکا ہے جہاں پی او کے کے لوگوں کو بیسک ضرورت کی چیزیں بھی خیتنے میں دکھت آ رہی ہیں لیکن پاکستانی سرکار ان لوگوں کی بات سننے کے بجائے ان کے خلاف وائلینس کر رہی ہے اور انہیں مار پیٹ رہی ہے اور ٹیر گیس کا استعمال کر رہی ہے تو اب پی او کے کے لوگ پاکستان کے سرکار اور پاکستانی آرمی سے تنگ آ کر کے بھارت کے نعرے لگا رہے ہیں اور بھارت سے ترنگا فیلا رہے ہیں اور یہ بات خود انڈین میڈیا نہیں بلکہ پاکستانی میڈیا کوٹ کر رہی ہے اور ٹویٹ کر کے بتا رہی ہے کہ اب پی او کے کے لوگ سچ میں ہی بھارت کے ساتھ ملنے کی بات کر رہے ہیں تو چلیے اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو پر لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں ازاد کشمیر میں لگنے والے نعرے سنیں ذرا سناؤں ہم کہہ جاتے آزادی پاکستان سے لیں گے آزادی پاکستان سے لیں گے آزادی پاکستان سے لیں گے آزادی مفتار بھی لیں گے آزادی مفتار بھی لیں گے دونوں سے لیں گے میری دعا ہے کہ یہ ویڈیو ایڈیٹڈ ہو میری یہ دعا ہے کہ یہ نہ ہوا ہو پاکستان میں ازاد کشمیر میں اگر یہ نعرے لگ گئے ہیں کہ پاکستان سے لیں گے آزادی ہندوستان سے لیں گے آزادی یہ بڑی خطرناک ڈیویلپمنٹ ہے پاکستان کے لیے ہمارا تو مقبوضہ کشمیر بھی شہرک قرار دیا گیا تھا یہاں تو ازاد کشمیر کے لوگ اگر یہ نعرے مارے ہیں اور وہاں بڑی کشیدہ صورتحال ہے وہاں پہ بھی بدماشی دکھانے کی کوشش کی گئی ایک ویگو ڈالا بھی آپ نے دیکھا کہ کیسے لوگوں نے اس کو اولٹ پلٹ دیا وہاں کے ایک سرکاری افسر کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا سب جانتے ہیں لوگ اس ٹائم بپھرے پڑے ہیں ایک دن پنجاب میں بھی لوگوں کو ایسا غصہ آگیا اور میں کہوں گی دل دہلا دینے والی اطلاعات ہیں کہ کس طرح سے چوک کے اوپر کپڑے اتار کے شلوارے اتار کے لوگوں کی چوک کے اوپر لٹکائی جا رہی ہیں اور عوام یہ اپنا میسے جنگے کر رہی ہے کہ بس اب بہت ہو گیا اناف ایز اناف یہ وہ صورتحال ہے جس کو دیکھ کے آپ کی روح لرز جاتی ہے کہ ہم ایک ایسے پر امن ملک کے باسی ہیں جہاں پر آزادی ہمارا مقدر تھی مگر آج لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ آزادی ان کی قید میں تبدیل ہو گئی ہے آج ان کو لگتا ہے کہ ان کی آزاد جو قدم ہے وہ زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر یہ کیا ہم کر کیا رہے ہیں کیا کوئی سوچنے والا نہیں ہے کیا رات کو بستر پر لیٹنے سے پہلے حاکموں کو ذرا لمحے بھر کی بھی سوچ یہ نہیں آتی آتی ہوتی تو یہ تین ہی کیوں دیکھنے پڑتے بات سیری تھی انفلیشن اس حد تک پڑ چکی ہے اور اگر کوئی اپنے حق کے لیے باہر نکلتا ہے تو اسے رون دیتے ہیں سیری سی بات اب میرے خیال میں جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو بھی یہ سوچنے چاہیے کہ جل لوگوں کو آپ مارک اٹھ کے خاص طور پر سویلین افسران کو چوک پلٹ لاتا ہے نا وہ وہ تیکل پرٹ میں یا تو وہ پولٹیشن ہوتے یا اسٹیبٹشمنٹ ہوتی ہستہ کون ہے جو بچارہ آرڈر فولو کر رہا ہوتے تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ یہ سویلین یا پھر یہ آفیسرز آرڈر فولو کر رہے ہیں یہ دودھ کے دلے ایسا نہیں یہ بھی جب پاورنر کے ہاتھ میں ہوتی ہیں لیکن جو اس وقت ہمیں دیکھنے کو ملے جس کو لے پاکستانی میڈیا میں بات نہیں کی جیسے یہ دکھایا جا رہے تو یہ ایک پچھر آئی تھی جس میں چاروں طرف آزاد کشمیر کے جنڈے تھے پیچ میں ایک اینڈیا کا جنڈا تھا اور اس وجہ سے ہی میڈس میڈیا پہ نہیں دکھائے جا رہے کیونکہ باقی پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں وہاں پہ کیا ہو رہے ایک میں ایک پہ دیکھا تھا پولیس کو اٹھا اٹھا کے پہاڑوں سے پھینکا جا رہا تھا چوٹیوں سے پھینکا جا رہا تھا اور ان کی گورتی اتروای جا رہی تھی اور ان کی شکلیں سب کی واضح تھی جو لوگ اتروا رہے تھے میرے خیال میں جب معاملہ تھنڈا ہوگا تو ان سب کو ایک ایک کر کے انہوں اٹھانے جیسے نو مہے کے بعد اٹھا تھا شام کو پھر ہم نے دیکھا کہ بلیک آٹ ہوا چیزیں کچھ کنٹرول میں آگئی لیکن بات یہ آپ طاقت سے کبھی کچھ کنٹرول نہیں کر سکتے ان کی جائز ڈیمانڈ سنے ان فلیشن ہے مہنگائی ہے چیزیں بیسی نیسی چائز ڈیمانڈ سنے وہ سب کا حق ہوتے آگر کوئی چائز ڈیمانڈ نہیں ہے اس پہ بات کریں کہ یہ دیکھیں اب یہ آپ کریں گے تو چیزیں آگے بڑھیں گے کمیٹ سیکشن میں بتائیے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال اور کیا گا سی یو گیٹ